Welcome back to my YouTube channel Today we are going to discuss applications of DNA microarrays اس سے پہلے ہم نے procedure بھی دیکھ لیا کہ microarrays ہم conduct کیسے کرواتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم نے introduction بھی پڑھ لیا کہ actually DNA microarray ہے کیا so applications اس کی کیا کیا ہے یہ کہاں کہاں پہ apply ہو سکتا ہے تو سب سے پہلے DNA microarray کی help سے ہم investigate کرتے ہیں cellular states and processes اب دیکھیں جیسے ہی baby کی برت ہوتی ہے تو کچھ جینز اس میں active نہیں ہوتی جیسے کہ puberty کی جینز ہیں ایک specific time آتا ہے جب وہ جینز جو ہیں آن ہو جاتی ہیں so DNA microarray ہماری help کرتے ہیں یہ ہمیں information provide کرتے ہیں کہ جینز جو ہیں وہ کس phase میں ہیں آیا کہ جینز جو ہیں وہ shift ہو رہی ہیں from one condition to next یا aerobic سے anaerobic metabolism change ہو رہا ہے organisms میں یا پھر جیسے sporulation ہونے والی ہے ٹھیک ہے تو یہ سارے processes جو ہیں ان کو ہم determine کر سکتے ہیں with the help of DNA microarray ہمارے پاس ایک DNA سیمپل میں جتنی بھی جینز ہیں ان کی sequence آ جاتی ہے ہمیں ادھر سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جین آن ہے یا آف ہے protein expression ہو رہا ہے یا نہیں ہے second one ہے diagnose of disease mutation کی وجہ سے اگر کوئی disease آئی ہے تو اس کو ہم test کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جیسے huntington disease ہے جس میں ہم یہ چیک کر سکتے ہیں کہ parents نے وہ carrier ہیں اس disease کے لیے یا نہیں کیونکہ اس کا onset جو ہوتا ہے وہ بیبی میں لیٹ ہوتا ہے تو ہم without delay of any time ہم use کر سکتے ہیں DNA microarray کی تقنیق کو disease کی diagnosis کے لیے third one ہے genetic warning signs اب دیکھیں کچھ ایسی diseases ہوتی ہیں جو genetically transmit ہو رہی ہوتی ہیں تو جب ہمارے پاس جینز کی complete detail موجود ہوگی تو ہمیں پتہ ہے کہ جیسے تیلسیمیا ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ جو بیبی ہے اس کو یہ disease ہوگی یا نہیں ہوگی اس کے علاوہ کچھ ایسی diseases ہوتی ہیں کہ کوئی specific conditions میں جب organism expire ان کا ہوتا ہے تب وہ ہوتی ہیں disease for example جیسے یووی لائٹ میں جو کام کار رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے cancer کا سبب بن سکتی ہیں radiation وغیرہ تو ہم یہ بتا سکتے ہیں organisms کو human کو کہ وہ اس condition میں کام نہ کریں اپنا lifestyle adjust کریں کیونکہ یہ conditions جو ہیں یہ plant disease کے chances کو enhance کر رہی ہیں اس کے علاوہ drug selection ہے ہم نے کسی disease کو control کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہم کوئی drug بنانا چاہتے ہیں اب ہم نے drug ایسی بنانی ہے جو genes پہ effect کرے ٹھیک ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم وہی DNA microarray process repeat سیکوینسز لیتے ہیں اس لحاظ سے ہم ڈرگ جو ہیں وہ بناتے ہیں اس کے علاوہ ہم genetic factors کو determine کرتے ہیں جو فیور کرتے ہیں ڈرگ کے action کو ٹھیک ہے اس کے mechanism کو اس کے علاوہ next ہے classification of disease اب ایک disease کی کئی کئی types ہیں جیسے leukemia ہے leukemia a type b type c type ڈیفرنٹ 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 ہوتا ہے جین ایکسپریشن کی بیس پہ ہم یہ ڈیٹرمین کر سکتے ہیں اس کے علاوہ target selection for drug design ہم نے جو ڈرگ بنائی ہے اس نے کس پوائنٹ پہ جا کے اٹیک کرنا ہے کس gene پہ جا کے اٹیک کرنا ہے یہ بھی ہمیں ساری information ڈی اے ڈی اے کی help سے مل جاتی ہے ہم کیا کرتے ہیں ہم جو جینو ٹائپس ہیں یا ایکسپریشن پیٹرنز ہیں ان کا کمپیریزن کرتے ہیں کس کی جینو ٹائپس ڈیفرنٹ بیکٹیریل سٹینز کی وہ سٹینز جو ڈیزیز کے لیے ریزیسٹنٹ ہیں یا ڈرگ کے لیے انٹی بائیٹک کے لیے ریزیسٹنٹ ہیں یا سسیپٹیبل ہیں تو ہم ان کا کمپیریزن کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ جو ریزیسٹنٹ ہیں ان میں کس چین پہ جو ہے وہ چین جایا ہوا ہے اس کی بیس پہ ہم اپنی ڈرگ جو ہے ڈیزائن کرتے ہیں تو یہ تھی بیسکلی applications ڈی اے ڈی اے ڈی اے مایکرو اریز موسیقی موسیقی